حضرات آج کی اس محفلے مولود حرب میں ہمارے درویان ڈائیس پہ نہائی تھی عزیز ترین وگیان یوم پراؤدوگی سوجنا یوم پراؤدوگی الیکٹرانکس وقت یوم حج راج منتری جناب محسن رضا صاحب تشریف رکھتے ہیں ان کے خیر مقدم کے لئے ان کی گلپوشی کے مراحل ہیں اور اس کے بعد جشن کی نظامت جناب عرشی صاحب باستی اور جناب قرطاس کربلائی صاحب کریں گے چار مصر سماعت فرمائے کس کے آنے کی یارب خبر ہو گئی شام غم آشنائے سہر ہو گئی کس کے آنے کی یارب خبر ہو گئی شام غم آشنائے سہر ہو گئی آئی بنتِ اسد تو جدارِ حرم کچھ ہی دھر ہو گئی کچھ ہی دھر ہو گئی آئی بنتِ اسد تو جدارِ حرم کچھ ہی دھر ہو گئی کچھ ہی دھر ہو گئی میں چار مصرے اور جناب محسن رضا صاحب جو راج منتری ہیں اور نہائیت ہی میں اپنے آپ کو گروانمت محسوس کر رہا ہوں خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ہمارے درمیان سے ایک سچا شیعہ اتر پردیش سرکار نے چُنا ہے جو کانسلیٹ میں ودہان سبا میں اور پورے پردیش میں ہماری شیعہ قوم کی نمائندگی کرنے والا جنابِ محسن رضا صاحب ہمارے درمیان ہے چار مصرے میں حوضہِ علمیہ کے طولبہ کی جانب سے جنابِ محسن رضا صاحب کی خدمتِ عالیہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ دل میں جمع ذکرِ کربلا رکھنا کوئی بھی آلات ہو کیسے بھی کلائمیٹ ہو کیسا بھی اسمارٹ میر ہو حضرت کیسے بھی آلات ہو میں طلابِ حوضہِ علمیہ کی جانب سے جنابِ محسن رضا صاحب کی خدمتِ عالیہ میں چار مصرے نظر کر رہا ہوں اور سربراہِ مملکتِ حوضہِ عملیہ علمیہ مولانا مرزا جعفر عباس صاحب قبلہ کے حوالے سے یہ شیر میں پیش کرنا چاہتا ہوں ہمیشہ دل میں جوان ذکرِ کربلا رکھنا یہی دلیل ہے باطل سے فاصلہ رکھنا ہمیشہ دل میں جوان ذکرِ کربلا رکھنا یہی دلیل ہے باطل سے فاصلہ رکھنا محسن نظر بھائی جو چاہتے ہو کی دنیا تمہاری قدر کرے جو چاہتے ہو کی دنیا تمہاری قدر کرے تو سر پہ تاج نہیں شیئے کا تازیہ رکھنا جو چاہتے ہو کی دنیا تمہاری قدر کرے جالی اب حضرات آ جائے آ جائے آپ حضرات آگے تشیف لے جو چاہتے ہو کی دنیا تمہاری قدر کرے تو سر پہ تاج نہیں شیئے کا تازیہ رکھا تو سر پہ جالی آئیے اب میں نہیت ہی عدب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں عالی جناب عزت ماب بلبل بوستان خطابت سہزاد فتاحت خطیب امیر فلد جوانی حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا مرزا جعفر عباد صاحب نبلا سر براہ حفظ علمیہ سے کی بہت تشریف لے آئیں اور ہمارے محسن رضا بھائی کی کچھ کوشی کر کے ان کا خیر مقدم فرمائیں حضرات اب میں گزارش کر رہا ہوں حجت الاسلام عالی جناب مولانا مرزا رضا بات صاحب نبلا پرسپل حوضہ علمیہ سکھو خیر مقدم فرمائے اب میں گزارش کر رہا ہوں نہایت ہی عدب احترام کے ساتھ عالی جناب عزت ماب حجرت الاسلام مولانا سید اختر حسن جعفری صاحب مدرس حوض علمیہ سے کی بہت تشریف لے آئیں اب کو پرسپل حوضہ علمیہ سے کی بہت تشریف لے آئیں بہت بہت مبارک ہوں راما سلیہ آگا محمد اور آل محمد اب میں گزارش کر رہا ہوں عالی جناب عزت ماب حجرت الاسلام عالی جناب مولانا محمد ابراہیم صاحب سے مدرس حوضہ علمیہ کی بہت تشریف لے آئیں کل پوشی کر کے خیر مقدم فرمائے نہ رہے سلواز بلند کرتے رہے ہیں آپ حضرات اب میں گزارش کر رہا ہوں عالی جناب عزت ماب ڈاکٹر سروت تقی صاحب سے کی ممبر آف منیجمنٹ کمیٹی حوضہ علمیہ سے ایک تشریف لے آئیں اور کل پوشی کر کے خیر مقدم فرمائے جناب محمد رضا صاحب اب میں آخر میں گزارش کر رہا ہوں عالی جناب مولانا مرزا مہدی عباد صاحب جو ممبر آف منیجمنٹ کمیٹی حوضہ علمیہ ہیں تو جسیب لے آئیں اب گل پوشی کر کے خیر مقدم فرمائے آئیے حضرات گزارش ہے جو حضرات پیچھے بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے آپ حضرات تھوڑا آگے تشریف لے آئیں تاکہ جو خلا ہے وہ ختم ہو جائے اور یہ نماز محبت ہے اسی لئے آپ کو آگے بلایا جا رہا ہے نماز جماعت میں ہم نہیں بلاتے آگے یہ غدیر کی سنت ہے آج آج آئیے ایک سلوات بھیجئے باواز بلند محمد و آل محمد حضرات اب نظامت کے فرائض کی انجام دہی کے لیے جناب قرطاز صاحب کربلائی تشریف لا رہے ہیں قرطاز صاحب کربلائی یعنی کربلائی کی زیارت سے مشرف ہو چکے ہیں میں ان کے خیر مقدم میں صرف ایک شیر پیش کرنا چاہتا ہوں صرف اور صرف ایک شیر کربلائی کے حوالے سے تمامین ڈائیس پہ بیٹھے ہوئے متبرترین اور وائے آلام کے حوالے سے شیر پیش کر رہا ہوں صرف ایک شیر کہ جب آپ حضرات کربلائی کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے دل میں کیا خواہش ہوتی ہے کفن پر میں شیر پیش کر رہا ہوں دیکھیں آپ حضرات جناب قرطاز کربلائی قرطاز صاحب کا رشتہ کربلائی مولا کی زیارت سے فیضیاب ہو چکے ہیں ان کے خیر مقدم میں ایک شیر کی تلاشے زیست کی خاتر گیا تھا کربو بلا دیکھیں آخری مجمع کی توجہ کا تعلیم اس جشن کے ناظم کا خیر مقدم میں کرنے جا رہا ہوں صرف ایک شیر سے سرکار تلاشے زیست کی خاتر گیا تھا کربو بلا کفن حسین نے دے کر کہا کہ جیتے رہو تلاشے زیست کی خاتر گیا تھا کربو بلا کفن حسین نے دے کر کہا کہ جیتے رہو موسیقی موسیقی موسیقی